اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی واسلام بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنی ہے ہم اس حدیث کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے سمجھیں گے ایک بڑے تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبی لیلہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھیوں نے بیان کیا کیا بیان کیا کہ انہم کانو یسیرونہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کسی سفر پہ تھے اور چل رہے تھے کسی راستے میں فَنَامَا رَجُلٌ مِّنْهُمْ تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک صاحب کو نید آگئی اور وہ سو گئے فَانْتَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ نَبَلٍ مَعَهُ تو کچھ لوگ نبی کریم علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے وہ سو رہے تھے اور بگل میں تیر رکھے ہوئے تھے تو ان کے تیر کو کیا کیا اٹھا لیا چھپا لیا فَلَمَّا اِسْتَقَذَرْ رَزُولُوْ فَزَعَ تو جب وہ نید سے بیدار ہوئے اور بیدار ہوتے ہی جب اپنے تیر کو دیکھا تو تیر ان کے پاس نہیں تو چوک گئے قورن دہشت میں آگئے گھبرا آگئے پریشان ہوگئے تیر کہاں چلی گئی فَزَعِقَ الْقَوْنُ تو ان کی اس قیفیت کو دیکھ کر بقیہ جو لوگ تھے جو صحابی اللہ کے ساتھی تھے وہ ہسنے لگے ان کی اس قیفیت کو دیکھ کر مطلب چوکنے کا جو انداز تھا ڈر اس کو دیکھ کر ہسنے لگے فَقَالَ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی ہسی دیکھی سنی فرمایا کہ مَا يُزحِقُكُم کہ میرے ساتھی میرے صحابہ کس وجہ سے تم ہس رہے ہو کیا بات ہے فَقَالُ تو انہوں نے کہا لا نئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے اِلَّا اَنَّا أَخَزْنَا نَبْلَ حَاذَا فَفَضِعَ تو کوئی بات نہیں ہے بس بات اتنی ہے کہ یہ سو رہے تھے اور ہم نے جو ہے مزاق میں ان کے جو ہے تیر وہ اٹھا لیا اور یہ جاگے بیدار ہوئے تو چونگ گے گھبرا گئے اسی کو ہم دیکھ کے ہنس رہے ہیں باقی کوئی بات نہیں ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِن اَن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا کہ کسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو خوف میں ڈالیں یا اس کو ڈرائیں پورا واقعہ سمی آیا اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے میرے بھائی کہ مزاق میں بھی کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں چاہیے ہمارے ہم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور پھر جب سامنے والا آتا ہے تو اچھانک اس کے سامنے یا اندھیرے میں ایسا کرتے ہیں اس کو ڈراتے ہیں یا مسجد میں کوئی نمازی ہے اس کی چپل شپا دیئے یا کوئی بوڑھا ہے بچارہ ہے لاتھی سے چل رہا ہے اس کی لاتھی گائب کر دیئے مزاق ہی سہی لیکن کیا ہوتا اس سے کچھ دیر کے لیے سہی وہ خوف کے اندر مطلع ہو جاتا ہے وہ دری آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے یا بعض دفعہ چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہے کسی بات پر بزید ہے کچھ مانگ رہا اس کو ڈراتے ہیں چپ ہو جا ورنہ فلا جائے گا یا کسی اور چیز سے یعنی جانور وغیرہ سے بلی وغیرہ سے اس کو زبر جسٹی ڈراتے ہیں وہ نہیں پکڑنا چاہتا ہے لیکن اس کو زبر جسٹی پکڑواتے ہیں ہاتھ رکھواتے ہیں اس کو ڈراتے ہیں تو یہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے مانا کیا ہے کہ مزاق میں بھی کسی مسلمان کے لیے حلال و جائز نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کہ کسی مسلمان کو خوف میں ڈالے ٹینشر میں ڈال دے پریشانی میں ڈال دے شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بار بار ڈراتے ہیں تو ان کے دل دماغ پر گہرہ اثر پڑتا ہے گہرہ اثر پڑتا ہے جس چیز سے آپ بچوں میں ڈرہ رہے ہیں بڑے ہونے تک یہ ڈر اس کے اندر باقی رہتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے بعض دفعہ آدمی بہت ہٹا کٹا بڑا بہادر ہے بڑا دیلیر ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے رات میں کہیں بولائیے چلا جائے گا رات میں کہیں آ جائے گا مطلب نہیں ڈر ہے لیکن بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈری آتا ہے چھپکلی سے ڈری آتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے چھپکلی سے بھی ڈری آتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچپن سے وہ ڈرتے آئیں تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کیوں کیا ہے اس کو ڈرانا نہیں چاہیے خواہ و مزاک ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو اس کو پریشانی میں چند علمہ کے لیے صحیح اس کو یعنی گھبراہت میں پریشانی میں خواہ میں ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور دین پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفقاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ